تیرے سیوہ مابو دے حاطی تی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سیوہ مبسو دے حاطی تی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سیوہ موجودے حاطی تی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سیوہ مشہودے حاطی تی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گیرہ دوں سب کو نظر سے اپنی گیرہ دوں تجھ سے فقط فر یاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بھولے ان سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی بھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا خدا اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ پہلوں میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے لب پر تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے جذبوں میں پرہ ہوش رہے اور اپل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے اب تو رہے بس تعد میں آخر وردے زبائے میری حیر لا الہہ لا الہہ لا الہہ محمد رسول اللہ موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یاده اللہ فلا مضللہ و من یدلله فلا هادي لہ و نجهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند الله الاسلام و من یدد غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرہ من الخاسرین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین و الحمد لله و بالعالمين رشید پر دینا برازرانی طریقات و عزیز دوستو اس محفل میں میں اور آپ سب میں از اللہ کی رضا کے لئے کہ اللہ راضی ہو جائیں اور ہم سب کی نجات ہو جائے یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد ہم سب کو نصیب فرمائے اسلام ایک روحانی مذہب ہے جو مادیت سے ہٹ کر روحانیت کے راستے کی رانمائی کرتا ہے اور رحمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچانا چاہتا ہے یہ اللہ والوں کی محفلیں اسی لئے کی جاتی ہیں کہ ان کی شعبت سنگت میں آ کر ان کی شعبت سنگت میں رہ کر اور ان کی شعبت سنگت میں بیٹھ کر یہ خدا کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں خدا نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس رانمائی کے لئے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ ہر دور میں اللہ نے مختلف کتابیں بھی بھیجی ہیں لیکن ان کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے اولیلعظم انسان بھی بھیجے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش پیغمبروں کی جماعت وہ سب کے سب اللہ کی ذات تک مہنچانے کی میند کرتے رہے اور وہ راستہ ہمیشہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے جو اللہ ہی کو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی اور رسول بلا نبی اور رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی راب دن اسی لیے ایک کرتے رہے کہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائیں نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہوں موسی قریم اللہ ہوں ابراہیم خلیل اللہ ہوں حضرت محمد الرسول اللہ ہوں نبی اور رسول اللہ ہوں نبی اور رسول اللہ ہوں انہوں نے رب انی دعوت و قومی لیلم و نحالہ پر کس طرح عمل کیا موسی قریم اللہ نے اپنی پہلائش سے دیکھر اپنی وفاہ تک اللہ کے دین کی میند کتنی کی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا سب کچھ رٹایا قربان کیا اپنی اولاد کی بازی لگا دی اپنی جان کی بازی لگا دی اپنے مال کی بازی لگا دی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بچپن لڑپن جوانی بڑاپا سارے کا سارا وہ اسی میند میں گزرا کہ اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ کے بندے اللہ تک مہت جائیں اللہ کی رضا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے لئے اللہ والے شب و روز میند کرتے ہیں ان کی میند اللہ کی رضا کے لئے ہوتی ہے ہماری میند وہ اللہ کی رضا کے لئے اتنی نہیں جتنی اللہ والوں کی میند ہوتی ہے ہم کوئی مطالبہ چاہتے ہیں تقاضی چاہتے ہیں کچھ کرتے نہیں اور کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا تارگر جنت ہوتی ہے جہنم سے بچنا ہوتا ہے لیکن اللہ والے جہنم سے بچنے کے لئے اللہ کو راضی نہیں کرتے کہ جہنم سے بچ جائیں یا جنت مل جائے بلکہ وہ نماز روزہ زکاة حج جو میں اور آپ سب جنت کے لئے کر رہے ہیں اللہ والوں کے سامنے جنت نہیں ہوتی بلکہ جنت والا ہوتا ہے کہ جنت والا ہمیں مل جائے ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیوٹی کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے سوبر سنگت میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمیں خادم کی حیثیت سے رہتے تھے ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کروایا وضو کرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اے اے میرے خادم کوئی صحابی کا نام اس وقت ذہن سے اُتر رہا ہے کوئی صحابی سے پوچھا کہ اب آپ مانگیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو وہ صحابی بجائے اس کے کہ کوئی مادی چیز طلب کرتا کوئی مکان طلب کرتا کوئی دکان طلب کرتا کوئی پیسہ چاہتا کہیں شادی مانگتا اس چیز کا مطالبہ اس نے نہ کیا بلکہ کہنے لگا اَسَا لُقَ مَرَا فِقَتْ لِقَ فِي الْجَنَّةِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ جاتا تو یہ ساتھ اللہ کا ساتھ رسول اللہ کا ساتھ قرام اللہ کا ساتھ اولیاء اللہ کا ساتھ اس میں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے کامیابی ہے ہی اس میں باقی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے ہم نے مال میں کامیابی سمجھی ہے بینک بیلنس بڑھا لینے میں کامیابی سمجھی ہے اچھا مکان کوٹھی بنا لینے میں کامیابی سمجھی ہے اچھی کار رکھنے میں کامیابی سمجھی ہے پانچ ساتھ بیٹے بنا لینے میں کامیابی سمجھی ہے حالانکہ کامیابی اس میں نہیں کامیابی اس میں ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ ہی کی محبت آ جائے اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے تو یہ ہماری کامیابی ہے اگر ہمارے دلوں میں خدا کی محبت نہیں ہے مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے گھر بار کی محبت ہے بینک بینس اور کوٹھی اور بنگلے کی محبت ہے تو یقین جانئے پھر ناکامی ہی ناکامی اس میں کامیابی نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو لوگ خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں خلیل اللہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں اللہ ہی کی محبت تھی خلیل اللہ کہتے ہی اس دل کو ہیں جس دل میں اللہ ہی کی محبت ہو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی محبت نہ ہو بیٹا کیوں نہ ہو بیٹا بھی وہ جو ستاسی سال کی دعاوں کا سلح ہو ساری زندگی ذرا اس میں بھی تو غور کیجئے کہ ساری زندگی ہے اللہ کا ایک بندہ جس کا درجہ اور فضیلت محمد الرسول اللہ کے بعد ہے تمام امت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے بعد درجہ اور مرتبے میں یا ابراہیم خلیر اللہ ہیں یا موسیٰ قریب اللہ ابراہیم خلیر اللہ جیسا اگر علیہ اگرم رسول ستاسی سال تک اللہ کے سامنے روتا ہے دعائیں کرتا ہے مانتا ہے خدا سے چاہتا ہے لیکن ستاسی سال تک اللہ اور آراد کی نمہ سے معلوم رکھتے فراؤنے کوئی پورش رکھتا ہے ستاسی سال کی دعاوں کے بعد اللہ جب ادا فرماتے ہیں تو ادا ہو جانے کے بعد ابھی بچہ چلنے کے قابل ہی ہوتا ہے تو پھر اللہ ابراہیم خلیر اللہ کے دل میں ایک اور بات کا مطالبہ ڈال دے دے کہ یہ بیٹا جو آپ کو اربانوں کے نتیجے میں ملا ہے اس بیٹے کو ہمارے راستے میں ہمارے لیے ہمارے وضا کے لیے اس کو قربان کر دو مسلسل تین راتیں ابراہیم خلیر اللہ اس خواب کو در دے تین راتیں خواب میں دیکھنے کے بعد قرآن اس کو بھی آن کرتا ہے فَلَمَّا بَلَا مَا عُسْتَعِيَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي يَزْبَحُكَ فَانْزُرْ مَا ذَا تَرَا قَالَ يَا بَطِفَلْ مَا تُعْمَرْ سَدَلِ دُنِي انشاءاللہ مِنَ الصَّعَبِرِينَ چلنے دنے کے قابل ہوا اسماعی تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا بُنَيَّا اے میرے بیٹے اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ میں نے خواب میں دیکھا ہے خواب میں دیکھا ہے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہی آئی ہے بلکہ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے اَنِّي أَزْبَحُكَمَا اَنِّي أَزْبَحُكَمَا ذُرْمَادَا تَرَا کہ میں تجھے اپنے آتھوں سے زبا قضا ہوں اب میں تجھ سے تیری غائل لینا چاہتا ہوں تیری کیا مرضی ہے بیٹا بھی عجیب بیٹا تھا اقمال اس کو کہتے ہیں یہ فیضانِ نظر تھا یاکِ مکتب کی کرامت تھی وہ سوال کر گیا اس میں لوگو غور کرو یہ کسی سکون کا کمال نہیں یہ کسی مکتب مدرسے کا کمال نہیں یہ کسی استاد کا کمال نہیں یہ کسی یونیورسٹی کا کمال نہیں یہ فیضانِ نظر تھا فیضانِ اللہ والوں کی نظر تھی یہ فیضانِ نظر تھا اللہ والوں کی نظر بھی کمال ہوتی ہے شاید کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ واضوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا افلاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے توہید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے توہید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے نگاہے نگاہے نبی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اکبال کہتے ہیں یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی یا بنیہ اینی یرا فی المنام میں نے تو خواب دیکھا ہے خواب یہ نہیں فرمایا مجھے بھئی آئی ہے میں نے خواب دیکھا ہے اَنی اَذْمَحُكَ فَنظُرْ مَازَا تَرَا میں تجھے اپنے ہی آتوں سے زباہ کر رہا ہوں تیری کیا مرضی ہے قَال اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا بَطِفَلْ مَا تُعْمَرْ درہ زور تو کیجئے لفظوں پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اَنی اَرَا فِي المنام میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کو بیٹا کیا کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اببا جی خواب تو خیال ہوتے ہیں بلکہ بیٹا عجیب عجیب اس کی تفسیر کرتا ہے کہتا ہے اببا جی اَفَلْ مَا تُعْمَرْ کَرْبُلْ لِيهِ جِسْكَا آپ کو حکم دیا گیا ہے عجیب نقطہ ہے اس کے اَفَلْ مَا تُعْمَرْ سَطَعِ دُنِي انشاء اللہ مِنَ السَّوَابِرِينَ مجھے آپ انشاء اللہ وہ جو سابرین کی جماعت مجھ سے پہلے گزر چکی ہے بات کرنے کا انداز بھی دیکھئے اپنے آپ کو نہیں بڑا بنا رہے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت جو مجھ سے پہلے سابرین کی گزری ہے ایک لمبی چوڑی جماعت مجھ سے پہلے بھی جو سابرین کی گزر چکی ہے انشاء اللہ میں بھی اس سابرین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا ستا جی دنی انشاء اللہ مِنَ السَّوَابِرِينَ میں انشاء اللہ وہ سب اس آجل کو سابر پاؤگے پیشِ خدا تم سرخ روح ہو کے جاؤگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو افال ماں تو مر جلدی کیجئے جلدی کیجئے کہ ان پرچے کا ٹائم نہ ختم ہو جائے امتحان کا وقت نہ گلر جائے امتحان کا وقت ہوتا ہے نا تین گھنٹے کے سو سوالات جو دیے جاتے ہیں تو اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو گھنٹوں میں یہ تین گھنٹوں میں یہ دائی گھنٹوں میں آپ نے پرچہ حل کرنا ہے اور میرے دوستو اور بلگو میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا بعض میرے بھائیوں کو مغالدہ لگا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ عالم ما کانا مما یکون جو کچھ جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے ہو سکتا ہے ہو گیا ہے اس سب کا ان کو علم ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر اس ساری بات کا ابراہیم خریل اللہ کو پتا تھا اسماعیل زبی اللہ کو پتا تھا باپ کو پتا تھا کہ چھوڑی نے چلنا نہیں بیٹے کو پتا تھا کہ چھوڑی نے چلنا نہیں باپ کو پتا تھا کہ میں نے زبا کرنا ہے چھوڑی نے کام کرنا نہیں بیٹے کو پتا تھا کہ چھوڑی نے چلنا نہیں تو آپ بتائیے کہ آپ قربانی قربانی رہ جاتی ہے آج تک جو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وَفَدَيْنَا هُمِذِرُشِ نَظِيمِ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَفْرِينِ کہ ہم نے یہ جو قربانی کا عمل ہے اے ابراہیم تیری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے قیامت تک اس کو باقی رکھنا ہے معلوم ہوا جب عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ غیب دون کوئی دوسرا کوئی ہو زبی اللہ کو پتا نہیں تھا خلیل اللہ کو پتا نہیں تھا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبی اللہ کے گلے پر چھوڑی چلاتے ہیں پوری قوت سرک کرتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اسماعیل زبی اللہ اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کو عرض کرتے ہیں ابباجی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے ایسا نہ ہو شفقت فضری خالب آ جائے اور آپ اس پرچے میں ناکال ہو جائیں آپ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور پٹی باندھ لے کے بعد میری گرزن پر چھوڑی چلائیے تاکہ کہیں شفقت فضری آم پر خالب نہ آ جائے معلوم ہو گیا کہ اسماعیل زبی اللہ کو بھی کبھی یہ عقیدہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ جب آنکھوں پر پٹی باندھ لیں گے تو ان کو زبا کرنا آسان ہوگا ٹھیک ہے یا نہیں تو ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل زبی اللہ کہنے لگے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے چھوڑی کو پوری اچھی طرح تیار کر لیجئے تیز بنا لیجئے تیز دھار کر لیجئے پھر ابراہیم خلیل اللہ چھوڑی کو تیز دھار بناتے ہیں گھرتم پر چلاتے ہیں لیکن زبی اللہ کی گھرتم کا بال تک بھی نہیں کرتا غصے میں آ کر غصے میں آ کر پٹی کو آنکھوں سے اتارتے ہیں اور چھوڑی کو پوری قوت سے پھینکتے ہیں غصے میں آ کر چھوڑی چٹان پر جا کر پڑتی ہے اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور چھوڑی کو قوت گویائی ملتی ہے چھوڑی ابراہیم خلیل اللہ سے بات کرتی ہے کہ اے ابراہیم تو نراض ہو رہا ہے تو خلیل چلاتا ہے لیکن جلیل روکتا ہے اب تو ہی بتا کہ خلیل کی مانو یا جلیل کی مانو کس کی مانو تو میرے دوستو اور بزرگو اس میں ایک بات اور بھی میں کہتا جاؤں میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن میں کہتا جاؤں اب بات چل پڑی ہے تو عرض کرتا جاؤں یہاں جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امبیاء مختارِ قر ہوتے ہیں ان کی افتہرات بڑے لمبے چھوڑے ہوتے ہیں ان کی افتہرات خدائی ہوتے ہیں جیسے خدا مختارِ قل ہے اسی طرح پیغمبر مختارِ قل هوتا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابراہیم خریido اللہ کون ہے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اسماعیل ضبیل اللہ کون ہے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں نیچے وہ دبہ ہونے کے لیے لیتے ہوئے ہیں اوپر وہ دبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہوئے ہیں ایک چھوڑی جلاتا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے دوسرے کی گرزن پر چھوڑی جل رہی ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے نیچے والا نبی بھی چاہتا ہے کہ میری گرزن زبا ہو جائے گرزن کٹ جائے اوپر والا نبی بھی چاہتا ہے کہ اس کی گرزن کٹ جائے اسماعیل زبا ہو جائے لیکن چھوڑی نہیں کٹتی چھوڑی زبا نہیں کرتی معلوم ہوا کہ نیچے والا بھی چاہتا ہے اوپر والا بھی چاہتا ہے لیکن اس سے اوپر والا نہیں چاہتا کہ چھوڑی چھوڑی نہ چلے گردن نہ کٹے ایک طرف دو نبیوں کا ارادہ ہے اور ایک طرف میرے رم کا ارادہ ہے تو ارادہ کس کا غالب آتا ہے اللہ ہی کا ارادہ غالب آتا ہے توقیدہ بھی صاحب بنا لو جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے اس کے علاوہ ساری کائنات چاہتی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ساری دنیا گرمہ پڑ جائے لیکن ساری دنیا نے گرمہ پڑ لیا حضور دعائیں مانگتے رہے یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر دے دے اگر نبی مختار قل ہوتا دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی نبی مختار قل ہوتا یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی نبی مختار ہوتا تو وہ یہی کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ دونوں آ جاؤ لیکن ایسی بات نہیں ہے پیغمبر کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں پیغمبر کسی جنگ میں فتح حاصل کرتا ہے کسی میں اس کو شکست ہوتی ہے کہیں دندان مبارک شہید ہوتے ہیں کہیں یہ خبر پھیلتی ہے کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے عقیدہ عقیدہ ہے جب تک عقیدے کو دلست نہیں کرو گے جب تک تو عقید والا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اور عقیدے میں خدا ملاوٹ سے بچائے شرک کی ملاوٹ اگر ذرہ رتی شویہ ایک رتی کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ آ گئی نہ نماز کسی کام کی نہ روضہ کسی کام کا نہ زکاة کسی کام کی نہ قرآن کی تلاوت کسی کام کی نہ عقیدہ اللہ کی شعبت کسی کام کی نہ صحابہ کی محبت کسی کام کی قیامت کے دن ایسے انسان جب دیکھیں گے کہ ان کے پلڑے میں قیامت کے دن ان کے پلڑے میں جب کوئی کچھ کچھ نہیں ہوگا وہ کہیں گے ہماری نمازیں کہاں گئی ہمارے حج کہاں گئے ورزین کی شدمت کہاں گئی قرآن کی تلاوت کہاں گئی مغروق کی شدمت کہاں گئی رسول اللہ کی محبت کہاں گئی تو قرآن کہتا ہے لَا نُعْقِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنَا تو بہرحال میرے دوستو اور حضور کو یہ بات درمیان میں آگئی ہے اپنی محبت نصیب فرمائے اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے توحید کا عقیدہ درست ہو جائے اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ کو وہ موٹی ملیں گے جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ملیں گے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صحبت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحبت سندھ سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت تھوڑا ہے میں اسی پر ایک دفاع کرتا ہوں حضرت احمد صدام و برقات ہم بیٹھے ہیں اب آپ ان کی حصیحے سے لطفان دو برضے زیانتون حقہ 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 موسیقی ایک زہری تبلیغ ہوتی ہے اور ایک باطنی باطن کہتے ہیں قلب کو اس باطنی تبلیغ سے تذکیئے نفس اور تذکیئے قلب کو ساتھ ہے اس طرح ایمان کے بغیر فلاح نہیں اسی طرح تذکیئے کے بغیر فلاح نہیں اندر تالہ اتھار میں پاری کی ابتداء میں فرماتے ہیں قد اصلح الموہنون یقیناً خلاح فاق ہے ایمان والے ایمان میں خلاح ہے نجات ہے شکارہ ہے ایمان سے ذمہ مکنی ہے ایمان نہ ہو تو خلاح موہنون قد اصلح الموہنون دیکھا خلاح وہ پارے گا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا اور پاک ہونا دو قسم کا ہے ایک ہے نجاست زہری کے پاک ہونا اس کو طہارت کہتے ہیں کہ اندام آزا فانے سے صاف کیے جائیں اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَوْسِدُوا رُجُوحَكُمْ وَاِدِيَكُمْ اِلَى الْمَوَافِقِقِ مَنْسِحُوْا لِرُوسِقُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنِ وَاِنْكُنْتُمْ جُنُبًا فَتْوَحَرْ اِنَّ اللَّهَ يُفِقُّ الْتَوَّابِينَ وَيُفِقُّ الْمُسَطْوَحِنِ قرآنِ تغییر میں بہت سی جگہوں پر اس کو طہارت کہا گیا قادب کو طہارت پاک رکھو وَسِيَا بَكَفَتْوَحِرْ پاک دھامن بن کر کے رہو قپڑے دیس پاک رکھو اور پاک دھامن رہو وَرْغُجْدَ فَحْجُو ہر قسم کی گنگ بھی اسے حلق حلق رکھو تو میں یاد کر رہا ہوں ایک ہے ظاہر کی پاکیزگی اس کو قرآن طہارت کہتا ہے اور ایک ہے قلب کی پاکیزگی اس کو قرآن تذکیر کہتا ہے وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسِ أَلَمْ تَرُعِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُنْ فَوَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا باتوں کو سنو اور اپنے آپ پر محط کرو تو قلب کی پاکیزگی کا نام تذکیر ہے اور نفس کو خواف پا کرنا اس کا نام تذکیر ہے اور تذکیر نفس پر نجاد موقوف ہے وَمَنْ جَهْنَّمْ مُونْ کھوڑ کر کے کھڑی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا یہ تذکیر کیسے ہوتا ہے وَذَكَ رَسْمَ رَبِّ یہ ذکر رب کے نام سے اللہ کے نام دینے سے وَذَكَ رَسْمَ رَبِّ کہ ذکر کرو رب کے نام کر جس طرح سورة مضمبر سنی ہے وَذْقُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا حضور صلی اللہ صلی اللہ کا تعالق باللہ کیسا تھا وہ اللہ اللہ کرتے تھے اور مَا سِوَنْ لَا سے کٹ گئے تھے اور اللہ یہ کہتا تھا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا آم مَا سِوَنْ لَا سے کٹ جاؤ ذکر کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ذاکر مَا سِوَنْ لَا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جوڑ جاتا ہے تو اس کا تذکیر نفس ہو جاتا ہے وَذْقُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رُبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا عِلَى إِلَّا وَفَتَّخِذُهُ وَكِيلًا اسی کو ہم نے اپنا کارساز بنانا ہے جیسا نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہنزی کہ فَتَّخِذُهُ وَكِيلًا وَكِيل کے میں نہیں کارساز کے میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قندر میں پارے کے شروع میں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِطَابَ وَلَعَمْنَا هُوْهُدًا لِبَنِ إِسْرَائِيلًا اللَّا تَتَّخِذُهُ مِنْ دُونِ وَكِيلًا ساری توراق کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کو شاہ اور کارساز نہ بنا کارساز کارسازِ ما بفکرِ کارِ ما لکھرِ سنگی کارسازِ ما بفکرِ کارِ ما فکرِ ما درکارِ ما آزارِ ما ہمارا فکر ہمارے کارساز کو ہے اگر ہم اپنے فکر میں پڑ گئے تو یہ ہمارے لئے یہ آزار بن جائے گا مسئیبت بن جائے گا اللہ حکم اللہ حکم نصیت بہت کافی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس پر حمل کرنے کی توفیق دے عبوال کرنے کا وقت نہیں اور عمر کا حصہ برکل تھوڑا تمہارا رہ گیا ہے موت سامنے ہے اور زندگی پیچھے ہے اب کچھ کرو حالی سنو نا کچھ کرو کچھ کرو اور اللہ سے درو اور تقوی اختیار کرو اور تقوی کے مینے سمجھو تقوی اسے کہتے ہیں کہ جس چیز سے تعلق باللہ میں فرق آئے اس کام کو نہ کرو جس چیز سے تعلق معلہ میں فرق آئے وہ کام نہ کرو اور اتنا علم آپ کو ہے اس طرح نہ کرو ہاں موہ پہ ہاتھ رکھو سنت سیکھو چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو اور اس طرح یہ کیا کہتے ہیں یہ آئے تو اس کو دباؤ موہ کھول نہ دو آوازہ نہ نکلے بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان رافل ہوتا ہے اور یہ موہ کتا کتا ہے ایسا تو موہ پھر بند ہوتا ہی نہیں موت باکہ ہو جاتا ہے آؤ اور سنت کے پابند ہو جاؤ اور دہریان نہ کتاو اور دہری کی حد ہوتی ہے دہری کی بغیر نماز نہیں اور نماز نہیں تو دین نہیں اٹھار مطارق کی پہلی آیت میں نے پڑھی تھی قد افلح المؤمنون یقیناً فلا ایمان میں ہے اور دوسری آیت اللذین ہم فی صلاتہم خاشعون کہ اعمال میں نماز تا نماز میں خشوب خالی نماز اس درمہ خشوب اور خشو فعل قلب ہے اللذین ہم فی صلاتہم خاشعون کہ نماز میں خشوب اور طالب میں خضوع خضوع فعل قالب ہے اور خشو فعل قلب ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ تَقْفِعَ قُلُوبُهُمْ لِلْحِجْرِ اللَّهِ آؤ اور کچھ بن جاؤ آؤ اور رب کو مناؤ اور اللہ سے در جاؤ اور تقوی افتیار کرو رات کو میں نے عرض کیا تھا میں یوں سمیتا ہوں کہ کوئی عید ایسی نہیں جس میں تقوی تر نام نہیں جس میں تقوی تر نام نہیں آؤ انہا دہی تذکر ابھی آپ نے سورة مضمن سنی فَمَنْ شَعَ اَتْتَقَضَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ سبیل اس کو نہ کرو تقدیل عقیدے ٹھیک رکھو اور عمال کو ریا سے اور دخلاوے سے پاک رکھو بالخصوص نماز میں خشوب اور بدن میں خضوب پیدا کرو تاکہ دین کی بنیاد بنے تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں جن کی داریاں سفائے ہیں ابھی تک وہ کٹا رہے ہیں اور نمازی بھی ہیں نماز نہیں ہو رہی اس لیے فسق و فجور نہیں چھوٹ رہا سنت کے عامل نہیں تم بن رہے اِنَّ اَسْوَلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاعِ وَالْمُنْكَرِ نماز جس وقت مقبول ہو جاتی ہے قابل دربار ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ حلق قسم کی برائیوں بے حیائیوں سے اور حلقیوں سے آدمی کوئی چھوڑا دیتی ہے اِنَّ اَسْوَلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاعِ وَالْمُنْكَرِ یہ تو نماز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر ہر چیسے بڑا ہے وَاللَّهُ يَعْلِمُ مَا تَسْمَعُونَ اور اللہ جانتا ہے تمہارے حرکات سکنا افعال اقوال کو جو تم کر رہے ہو بلکل جانتا ہے وَاللَّهُ فَلَا تُزَكْبُوا عَنْفُسَكُمْ اپنے آپ کو پاک مک کہو وَاَعْلَمُ بِمَنِ الْتَقْوَا مَنِ طُوب جانتا ہوں کہونہِ پاک اور پاک ہوتا ہے انسان تقوے سے اور تقوہ حتیلی میں ہوتا ہے التقوہ ہاں ہنا اشارہ الى الصدد تقوے کا مقام طلب ہے نبی علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ فرمایا آؤ اور کسے اللہ خالے سے دل کو جگاؤ اور اپریشن کرواؤ اللہ کے بندے چاکوں اور چھوریوں سے اوزاروں سے اپریشن نہیں کرتے ان کی آنکھ سے اپریشن ہو جاتا ہے اور ان کی انگل سے اپریشن ہو جاتا ہے اور قلب سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور قلب کے اندر بینائی پیدا ہو جاتی ہے اور قلب کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں اور اس بینائی کو آنکھوں کی بینائی کو بساتت کہتے ہیں یہ یاد رکھو اور یہ باتیں ہیں پکی سکین تم نے ایسی باتیں نہیں سنی اور سنی ہیں تو رسمی طرف پر سنی ہیں جو تم سے چند دیں مانگنے آتے ہیں اور تم پر تھندے ڈالتے ہیں یہ باتیں آؤ اور سیکھو آؤ اور کسی کس دامن پکڑو پھر انشاءاللہ تمہیں اس نماز میں لذت آئے گی مستحب کی ترق میں تمہیں خفر نظر آئے گا سنت تو سنت رہی یہ باتیں ہوتی ہیں بلکل پکی سیکھتی باتیں دیکھو یہ آگے بیٹھا ہے بچہ بچہ داری تو رکھی ہوئی ہے اتنی داری ہے یہ داری ہے سفیز ویش بیٹھے ہیں میں نے کل مسافہ کیا جس کے چہر پر نظر پڑتی ہے میں انہا لیلہ پڑتا ہوں نماز مقروط حریمہ نماز قابل اعادہ دوبارہ لٹاؤ آپ نمازیں لٹا سکتے ہیں نماز لٹا سکتے ہیں نماز کیا ہے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرُحْ کبیرہ کے مہنی بڑی بھاری ہو مستقل مزاجی اختیار کرو صبر کے مہنی جمعوں کے ہیں اور مستقل رہنے کے ہیں انسان اللہ سے مدد جاہے اور سبر کرے اور نماز پڑھے وَإِنَّهَا اور یقیناً یہ نماز لَكَبِيرُحْ بڑی بھاری چیز ہے اللَّذِينَ يَغُنُّونَ عَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ لیکن جن کو یقین ہے کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے اور رب سے ملنا ہے بھاری چیز ہے